اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی نمائندہ سائمہ سلیم کا بھارت کو بھرپور جواب کہا جمع کشمیر بھارت کا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا بھارت نے کشمیر پر جابرانہ قبضہ کر رکھا ہے نگرہ مزیراعظم انوار الحق کاکر اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے خطاب ہے اور پاکستان نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں اٹھوا دیا ہے بات کرتے ہوئے تقریر کے دوران انوار الحق کاکر نے کہا کہ انڈیا کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کا اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے خطاب کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ترازات کے حل کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے نگرہ وزیراعظم نے کہا افغانستان کے عام سے خطے کا عام وابستہ ہے کالا دم تی ٹی پی اور ڈیشدگر تنظیمیں افغان سرزمین سے حملے کرتی ہیں نمسکار دوستو جہن دوستو پاکستان نے ای او این میں ایک وار پھر سے قسمیر راگلا پا ہے پھیکارستان کے کارواہک پرائم منسٹر انوار حلق کاکڑ نے قسمیر پر بیان داگ دیا ہے کیونکہ اس وقت بھارت اور کناڑا کے بیچ چل رہے بیواد میں پاکستان جم کر کے دلچسپی لے رہا ہے کیونکہ پاکستان کو لگتا ہے کہ بھارت کو اب تو ہم ٹیرریسٹ کنٹری ڈکلیئر کروا کر رہی رہیں گے کیونکہ بھارت نے جس طرح سے پاکستان کو دنیا کے سامنے ننگ کر دیا ہے اس سے پاکستان چاہتے ہیں کسی بھی طریقہ سے بھارت سے بدلہ لیا جائے دنیا کو پتائے کہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی دیش ہے اس کے باب جد بھی بھکارستان کبھی اپنی طرف مڑ کر دیکھتا ہی نہیں ہے ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور یہاں بھی تو باتیں ہو رہی ہیں کہ جوائنٹ سپیس وینچر ہونا چاہیے یہ آئی ٹو یو ٹو نے آج اناؤنس کر دیا ہے تار صاحب ہمارے وزیراعظم ادھر کہتے رہے ہیں کہ میں جو ہم جو ہیں وہ چائنہ کے ازرائیل ہیں بجائے اس کے کہ دیکھیں ایک تار صاحب دیکھیں دو میجر انڈیا کی ملٹی لیٹرال میٹنگز ہیں میجر ملٹی لیٹرال دیسپائیٹ دی فیکٹ کہ یہ کینیڈا والا مسئلہ بنا ہوئے ہیں ان کے ویسٹرن پارٹنرز ان کو کوئی سنب نہیں کیا یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولیمنٹ ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر نے چلو ایک دو تینگ ٹانکس میں انہوں نے بات کی ہے باقی تو بائی لیٹرال باتیں چل رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ملٹی لیٹرالی جو انٹرنیشنل انسٹیٹوشنز ہیں اس میں انڈیا تگڑا ہے اور ہم صرف انڈویجوال میٹنگز کر رہے ہیں جس کا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بڑے فورم پر لنگ دیاں ہی ملاقاتا ہی ہو جانی ہے so there is nothing interesting اور چیما صاحب میں بلکہ یہ کہوں گا چیما صاحب اس میں کیا یہ سوٹ کرتا تھا کہ امریکہ کی on the soil of امریکہ آپ آ کے کہیں کہ we are Israel to China یہ سوٹ کرتا تھا آپ کے جو ہوسٹ ہیں ان کو کیسا لگا ہوگا ان کی کیا فیلکس ہوں گی اس میں تو یہ بات کرنا چاہوں گا اور دوسرا آپ کس طریقے سے Israel ہے China کے کے ساتھ IMF کے package بھی آپ کوشش کر دیں کہ وہ بھی ملیں اور پھر آپ ان سے اگر IMF والے آج آپ کو کر اور دوسرا پچھلے ساٹھے تین سال آپ نے سی بیک بند کر کے رکھا ہے پچھلی government آپ کس قسم کے Israel ہیں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کا Israel بننا اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کی foreign policy کا حصہ ہے آلماسٹ انکنڈیشنل سپورٹ آف اسرائیل اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ دا دا اونلی ڈرو ڈیموکریسی آف میڈلیز ایک اور دوسرا اس وقت تکنالوجی پہ جو گریپ اسرائیل کی ہے اور ڈیفینس آرمامنٹ جو ہے اس میں اسرائیل کا دے دے دو ہی نہیں کمپیٹیشن اس وقت جو بھی آئی ٹی کا سٹارٹ اپ ہے وہ شروع اسرائیل سے ہوتا تو وہ اس کے ساتھ بات کرنے کی حد تک آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو چیما صاحب یہ بات بات ہونی چاہیے ایسی آپ کے آپ کو چائنا کا اسرائیل ہونا چاہیے لیکن آپ نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کا صرف چائنا کے ساتھ ایک ریلیشنشپ ہے دو ریلیشنشپ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک تو آپ مسلسل بھارت کی دشمنی بیچتے ہیں ان کے لئے ان کے سامنے ان کے ساتھ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرا اس کا آپ فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ چینیز کلچر کا حصہ ہے کیک بیک اور کرپشن آپ وہاں پہ پراجیکٹ کرتے ہیں اور اس کی کیک بیک آپ کو لندن میں مل جاتی ہے یہ آپ کا دوسرا فیبریٹ ریلیشنشپ ہے اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ہے اگر دیکھا جائیں اور تیسری کیا چیز ہونی چاہیے آپ آپ نا صرف چائنہ سے مخلص نہیں آپ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں آپ افغانستان کے ساتھ مخلص ہیں جس کے پیچھے آپ نے سارا کنٹری تباہ کر دیا اگلی جنریشن ساری تباہ کر دی آج وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں ایران کے ساتھ آپ نہیں ہیں بھارت کے ساتھ آپ نہیں ہیں آپ کس کے ساتھ ہیں سوائے ڈالروں کے پونگ میرے لیے بھی مجھے بھی چاہیے کہ نہیں ہم کنٹری کے ساتھ بہت سیدہ مخلص ہیں اور ہمارے ریلیشنشپ بائی لیٹرل ہمارے ریلیشنشپ ہیں ہمارے ہمارا دیکھیں ہم ان سے فلان چیز دیتے ہیں سعودی ریبیا سے کر لیں آپ یو ایس کسی سے بائی لیٹرل ریلیشنشپ مجھے بتائیں کس کنٹری کے ساتھ آپ کے ریلیشنشپ ڈالر پونڈ بیس ہیں نٹ نیشنل انٹرس بیس اس کی وجہ یہ ہے چیما سب آج میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں اس وقت آپ کی آپ کے میں ایک آئیٹیکل پڑھا آپ کے جو انرجی کے کانٹریکٹ آپ نے اس کے اندر ایسے ایسے فراد کی ہیں یہاں پہ گروپ پاکستان کے اندر کچھ وکلا ہیں فیض صاحب کے نئے کازی فائز صاحب کے سامنے ان سارے ای پی پی کانٹریکٹ پرانے ان کو کھول کے دیکھا جائے کہ کس طریقے سے اس ملک کی سمت دیفیس لے ہوئے دہشت جو دہشت گردی پہ بلیب کرتے ہیں جن کا مذہب دہشت جردی ہے ایک ادھرہ ہی لے اور ایک اندیا ہے اب ان دونوں کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ اب جو کچھ کینیڈا میں شہری کو جب آپ قتل کرتے ہیں تو اس ملک کے قوانین کی خلاف فرضی آپ نے کی ہے لیکن جو انٹرنیشنل لاؤ یو این چارٹر کہتا ہے کہ آپ کسی ملک میں جا کے اس خود مختاری کو دھچہ نہیں لگا سکتے جیسے بھارت نے پاکستان میں یہ کیا تھا جب کلبوشن یادیو جو سرونگ نیول آفسر ہے اس کو پاکستان کے اندر دہشت جتی کے لیے دے جا تھا اب اس بیک گراؤن میں یہ تو ثابت ہو گیا ہم جب کہتے تھے لوگ کہتے تھے کہ آپ تو بھارت کے خلاف بات کر رہے ہیں اب یہ دنیا میں کینیڈا میں جا جو قتل ہوا اور وہاں نے ایکسپنڈ کیا ہے رو کے ہیڈ آؤ کو اس کے بعد یہ بہر لگ گئی ہے کہ اندیا سے بڑا دہشت جت ملک یا اسرائیل ہے اسرائیل بھی بہار سکلنگ کرتا ہے سی آئیے بھی بہار سکلنگ کرتی ہے یہ تین ممالک سی آئیے ہوگئی مساعد ہوگئی اور رو ہوگئی جو اندیا کی انٹریجس ایجنسی ہے کہ یہ قتل میں دہشت گردی میں لوگوں کا امن برباد کرنے میں دیا کاری میں چھوٹ بولنے میں حکومتوں کو میز گائیڈ کرنے میں امن تبا کرنے میں انوال رہا ہے اب یہی چیز یہ ریپیٹ ہو رہی ہے کشمیر کے اندر پاکستان بارہ یونیٹ نیشن سمدی کو بطا رہا ہے امریک کو بطا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر چودہ انہوں نے انٹی ہومن رائس لگائے ہوئے جمہور کشمیر سپیشل ایک پوٹا اس کے بار ٹاڈا اور پتہ نہیں کار جس سے یہ لوگ کو مارتے ہیں پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ اندر پاکستان دہشت کرتی کرتا رہا ہے اور جو اندر کو بے لگام امداد کی گئی ہے بلخصوص مغربی موالک کی طرف سے کشمیر کے معاملے پر باقی معاملہ پر دیتے چیز دوائن ایک ایک چیز سامنے دیکھنے میں دیتے دیتے کی اس وقت دیپلوماتکلی بھی پاکستان جو ہے اپنا کیس پلیٹ تو کر رہا ہے لیکن مزید کیا کرنے کی گنجائش ہے آپ کے نزدیک لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں رہا ہے جیسے کلوشن یادیف جیسے مختلف جو سپ کلنگ ہیں جو ہندوستان میں پاکستان میں بننے کی کوشش کی ہے اور پھر نے پالس تطاق کی ہے اور پھر سے بڑھ کے جو سلوک ہندوستان میں ہو رہا ہے بالخصوص یہ کانونی طور پر کمام حقوق دیا جاری ہے وہ ایک ایسی آواز ہے جو صورت ہندوستان کے لئے چلنج کرنے کی جو جہاں جہاں ہندو رضاق کے یا ہندوستان جو ہیں دنیا کے موجود ہیں اور کل ہندوستان کی شہریت موطل کرتا ہے تو خلیق بہت بڑا چیلنج بار جائے جو گلوبل چیلنج ہو سکتا ہے ایک صورت میں صورت حالی نہ صرف آپ کو مدیدن مدیدن بل جو مدیدن ہے اس کے تحتی ہمیں کچھ کاروائی کرنا ضرور ہے تو دوستو جس طرح سے پاکستان دنیا کے خونکہ راتنک وادیوں کو پالتا ہے اس کے بابجود بھی پاکستان بھارت کو آت کروانا چاہتا ہے لیکن دنیا کو پتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان نو سو میں بن لادن حافظ سعید جیسے خونکہ راتنک وادیوں کو جگہ دے رکھ اس کے بابجود بھی پاکستان اپنی طرف نہ دیکھ کر بھارت پر ایک بیان داغت رہتا ہے کیونکہ پاکستان کو اس وقت موقع مل چکا ہے پاکستان کو بھارت کے خلاب آئے بیان داغنے کے لیے کبھی کوار تو موقع ملتا ہے بیچارہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش تو پوری کرتا لیکن بھیکاریوں کے اتنی اوقات بھی نہیں کیونکہ پلے تو ان کے کچھ ہے نہیں خالی ان کے بڑھ بولے ہی آتے ہیں جس طرح سے پاکستان نے کسمیر کا راگ راپ آئے اسے پاکستان کی کوئی نہیں سنتا بھارت نے بھارت پیو کے آپ کی کہہ رہا ہے کمینٹ میں سیئے کریں جیدی آپ چینل بن چینل کو سبسکر کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمینٹ کرو سیئر کریں جی آئے ہن وان دی مات روم